سن کے آزادی کے نعرے لونڈے لپڑوں کے ہو گئے وارے نیارے اور یہ خواتین جو کہ ایکول رائٹس مانگنے کے لیے نکل پڑی ہیں اور سمجھ میں نیاری ایکول رائٹس مانگ کس سے رہی ہیں اب ہے بھائی تم لوگ کو رائٹس ہے یہ جاؤ اپنے اببہ سے مانگو جسی کمر ٹوٹ گئی ہے وہ مریعہ بیچارہ تمہارے خرچے اٹھا اٹھا کر تمہیں اتنا پال پوس کے بڑا کیا جاؤ اپنے بھائی سے مانگو خدا کے بندے جو تمہارے چکر میں کئی میکینک کے پاس بیٹھا ہوا موٹر سائیکل کے پلک کھول رہا ہے اس سے جا کے مانگو تم پورے محلے سے مانگ رہی ہو مل کے رہی گی آزادی اقبال بھی سن لے عمران بھی سن لے پتنیل یاکت علی خان بھی سن لے جہور بھی سن لے کس بات کی آزادی مانگ رہی ہو اپنا کھانا خود گرم کرو اب ہے گرم کھانا دیتا کونے ہم تو مر گئے تھنڈے ہو کھانے کے چکر میں ہمارا تو برا حال ہو گیا جب سے ہم نے شادی کی آزادی تو ہمیں چاہیے موت تو ہماری واقعہ ہو گئی ہے کہاں مر گئے ہو کب آو گے کیسے آو گے یہ کرو گے چھوٹے کو اسپطال لے کے جاؤ میرے کو امی کے گھر چھوڑ کر آو نانی کے گھر چھوڑ کر آو کیا تو ہم ہو گئے بھائی رات کو تین تین بجے گھر پہ آ رہے تھے اب ہم آ رہے نو بجے آزری ہم ایسے لگا رہے جیسے ہم صبح کئی جاب اور کرتے ہیں شام کی ہماری جاب کئی پر اور ہوتی ہے اور اپنے کپڑے خود د دھولو اپنے کپڑے مان لیا تم لوگوں نے دھولی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کونسی حدیث ہے کہ اتوار کو کپڑے دھولیں سنڈے کو کپڑے دھولیں گے ورنہ کپڑے دھول نہیں سکتے بھائی کیا ریزن کیا ہے سنڈے کے علاوہ کپڑے اب چھے دن موت پڑ گئی ہمیں کام کر کر کے ساتھویں دن آرام کر رہا تم نے واشنگ مشین لگا لیے واشنگ مشین لگا گیا پورے گھر کا تم نے حال برا کر دیا کیوں لگا یہ کیونکہ تار میں تم سے کپ رہے ہوتے لیز لا کر دیتے ہم سو روپے کے فرنچیز سالے وہ نہیں کھل رہتے وہ بھی ہم کھول کے دیتے ہماری بنابری کرنی ہے ہماری بنابری تمہیں کرنی ہے نکلو رات کو ڈھائی بجے تمہارے لیے برگر لینے جب ہم نکلتے ہیں سالے کتے ہمارے پیچھے لگے ہوتے جیسے کتے کی بہن چھیڑ کے نکل گئے ہم ہماری بنابری کروگے ایسے پیچھے پڑے جیسے اگوانی کچھلا چھوڑنے آیا ہمارے پیچ کھول کر دکھاؤ تو میں پتہ ہی کیا ہو کہ ٹینکی پہ بیٹھ کے جو پنچر بائک لے کر جانا ہوتا ہے وہ کیسے لے کر جاتے ہیں تم کروگی ہماری برابری ایکول رائٹس چاہیے تم لوگا ہاں ایکول رائٹس کمال کرتے ہو بھائی تم لوگ ایکول رائٹس چاہیے آزادی نہیں ہے یہ آزادی نہیں ہے اب میں مال نہیں ہے دے دی تم لوگا آزادی لے لو آزادی مگر اس کے بعد جو ملکی ہوگی آبادی اس کا کیا کریں گے ہم اس ملک کی بربادی اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکت ہے اس ٹائم تمہیں لیڈیز فرس کا قانون یاد آ جاتا ہے جب ایک پاگل آدمی ایک ہوتی آدمی کھڑا کے کہتا ہے باجی پہلے آپ چلے جائے تم تب کیوں نہیں بولتے ایکول رائٹس نہیں بھائی آپ کا نمبر ہے پہلے آپ جاؤ اس ٹائم تو تم لوگ کو موت آ جاتی ہے بس میں کھڑے ہو تو تمہیں موت آتی لیڈیز کھڑی بھی مردوں کو شرم نہیں آ رہی ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے اس ٹائم تمہیں ایکول رائٹس یاد نہیں آتے آج تمہیں آٹھ مارس کو تم مارو سرمت کی پتہ نہیں سگی بن کر اٹھ کے آ جاتی ہے وہ چھچوری قسم کی الٹے بھیس کے پاؤں جیسا مو لے کر عورت آئی بھی ہے اس کے چکر میں آگے دنیا میں کھڑی ہو گئی ہو اور میرا جسم میری مرضی ابہ بہن تیری مرضی ہے خدا کی قسم تیری مرضی ہے مال لے تیری مرضی تو جو گھر میں بول کے جاتی ہے نیکسٹرا کلاس اپنی مرضی سے آتی ہے تمہیں آزادی چاہیے واہ آزادی ابہ دے دو ان کو آزادی خدا کا واسطہ ہے جا کے اپنے باپ بھائیوں کو بولو تمہ آزادی چاہیے وہ بیچارے مر گئے ہیں میں تمہیں ٹھیک ہے خلیر احمان کمر صاحب نے یہ تم آزادی مانگنے کے لیے جہاں پہنچی ہو نا یہاں پہ یہ اپنا تماشے کرنے کے لیے یہ کریم کے پیسے بھی تم باپ سے لے کر آئی ہو کہ ہمیں آزادی چاہیے ساری عورتوں نے میں ماس